وہ چیز ہے نماز جو کہ ہم پانچ ٹائم پڑھتے ہیں یا تو چلو سال میں دفعہ ہو تو پھر نہ سیکھیں چلیں جب روزانہ پڑھ رہے ہیں اور سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں تو پھر خوشو نہیں ہے لیکن میں نے کہتا نا کہ اولو شہین یرفعہ دل امہ الخوشو حتی اللہ ترافیہ خاشیہ حتی اللہ ترافیہ خاشیہ ایک بھی تم نا خوشو والا انسان نہیں پاؤ گے جو سب سے پہلے چیز میری امہ سے اٹھا لی جائے گی وہ خوشو ہے تو ایٹلیس میں اور آپ تو ان لوگوں سے بنے گے جن کی وجہ سے اس دنیا میں خوشو قائم رہے ایٹلیس ہمیں لوگوں کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیے جس طرح بہت ساری ایپس ہیں جس طرح مسلم کی ایپ ہے اور اس کے علاوہ ایہ کا استعین ہے جس میں آپ کو بہت ساری دعائیں ایسی مل جاتی ہیں جو کہ آپ مسنون دعائیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں اور خاص طور پر رکوع کے لیے سجدے کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی کومن نالج میں ہیں اور کوئی بھی بندہ کا سیکھنا چاہے وہ اپنے آپ کو ایک انسینٹیف دے سکتا ہے کہ یار میں نے جو ہے نا اپنی نماز کو بہتر کرنے کے لیے میں سے کچھ چیز سیکھنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی نہ ایک ہماری جو آرڈینسز کو ہم ایک چلیں ایک ٹاسک ہی دے دیتے ہیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ نے اس میں ہر روز کم از کم ایک کسی نماز کا کوئی ایک سجدہ ایسا ضرور رکھیں جس جو آپ کو تھکا دے یعنی سجدے میں جائیں اور واپس نہ آئیں اور بس اللہ تعالی سے مانگتے رہیں مانگتے رہیں دعائیں مانگتے رہیں اور دیکھیں ویسے تو مسنون یہ کہ آپ عربی میں دعا مانگیں جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ آپ مانگیں جتنی زیادہ آتے ہیں اتنی اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی تو انسان اردو میں بھی مانگ سکتا ہے اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ نا جب آپ وہ ایک سجدہ ایکسپیرنس کریں گے نہ یقین کریں کہ وہ سجدہ آپ کو رولا دے گا آپ جب اتنی لمبے سب سے قریب ترین جب انسان یعنی اللہ کے قریب ہوتا نا وہ سجدے کیا سکتے ہیں اور وہ بھی رات کے آخری حصے میں اگر ہو جائیں یعنی آپ سوچیں کہ سہری کا ٹائم ہے نا سہری سے کوئی تقریبا جس طرح پر آپ سہری کرتے ہیں اگر آپ ساڑھے تین بجے سہری کا انتظام شروع کرتے ہیں تین بجے آپ شروع کرتے ہیں اور آپ دو رکھتی پڑھنے چلیں اور آپ اس میں ایسا لمبا سجدہ کریں کہ وہ آپ کو رولا دے پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ ایمان کے علاوات اس سے زیادہ قریب کوئی وقت نہیں ہو سکتا کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی جہاں پہ آپ اللہ سے قریب ہیں اور اتنے جب اللہ کے آپ قریب آ چکے ہیں پھر مانگو جو مانگا چاہتے ہیں اس لئے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تحجد کی نماز جو ہے وہ ایسا تیر ہے جو اپنا نشانہ مسنی کرتا کبھی تو آپ اپنا یعنی جو بھی آپ نے چیز اللہ تعالی سے مانگنی ہے تو میں نے کہتا ہے کہ وہ پہلے سے آپ کو پتا ہو کہ میں نے اللہ سے یہ چیز مانگنی ہے آج اور دیکھیں جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو پھر آپ دنکے کی چوڑ پر مانگ کریں یعنی زیادہ مسکین بننے کی ضرورت نہیں انسان کہ یا اللہ پتہ نہیں تو نے دینا تو دے دے ورنہ کوئی بات نہیں میں گزارہ کاری لوں گا اس طرح دعا نہیں مانگ جاتی آپ کہتے ہیں یا اللہ تُو کہنات کا مالک و خالق ہے یا اللہ مجھے اتا فرماتے ہیں ویسے بھی جیسے آپ اللہ کے گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ تعالی ویسی معاملہ کرتے ہیں لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہی ابھی کبھار نا دعاوں میں بھی بہت مسکین مان جاتے ہیں یعنی دعا مانگتے ہوئے بھی یا اللہ چلیں تو انہیں دینا تو دے دے ورنہ کوئی نہیں خیر ہے دیکھ لیں گے آپ مجھے عرات بکاری لیں گے یہ کتنے فضائل کٹھی ہو رہے ہیں زیادہ بھی اگر آپ کو انسان ایک تو رمضان دوسرا تحجد کا ٹائم اللہ سبحانتہ اللہ پہلے آسمان پہ تشیف شائب ہیں اور منادی کریں کوئی ہے دعا کرنے والا میں دعا قبول کروں تیسری چیز کے وہ نماز میں ہے نماز ایک ایٹسیف عبادت ہے چوتھی چیز کے وہ سجدے کی حالت میں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون لعبد مربی وہو ساجد فاکسر الدعا اور دیکھیں اللہ کیا فرمایا کہ انسان سب سے قریب رب کے ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو کیا کرے اکسر الدعا دعا قصد سے کرو تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے لئے سجدوں میں اضافہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا اس سے اور بہتر کیا ذریعہ ہوا کہ آپ سجدے کی حالت میں پھائیں اللہ کے نبی سے بھی قریب ہونے کا جو صحابی نے کہا تھا کہ مجھ آپ سے قریب ہونے تو انہیں کہا تو افعائینی اللہ تعالیٰ لے کر برقصد و سجود تو میری مدد کرو اپنی دعا قبول ہونے میں برقصد و سجود یار if we go back to those people جن کی نمازیں سب سے پرفیکٹ تھیں تو وہ تو لگتا کہ یہ ریالیسٹک نمازیں نہیں تھی ویسے مجھے وہ صحابی کا نام یاد نہیں ہے جن کو پہرے پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہے ہیں رات کو اور تیرہ آکے لگا ان کو پتہ ہی نہیں چلا can we imagine this شیئر وہ تو صحابی تھے نا امام بخاری ڈاہی مولا نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو نہ کچھ سکلیف ہوئی اور ہوتی رہی کچھ سرس میں اور ان نے نماز نہیں چھوڑی نماز آرام سے پڑھی اور کہا کہ میرے پیچھے اپنا کپڑا اٹھایا دیکھو کون ہے کیا ہے it was scorpion اللہ حکرہ کہا آپ نے چھوڑا کیوں نہیں کہتے ہیں میں صورت کے بیچ میں تھا اور مجھے تین لذت آرہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں چھوڑوں اور ہمیں مسلحے پر چونٹی اگر نظر آرہی ہو تو وہ ہم اسو دیکھتے ہیں نظر آرہی ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ایک دفعہ یہاں پہ ہمارے پاس ہی ایک مسجد تھی جو بھی بنی نہیں تھی کمپلیٹ نہیں تھی تو ہم لوگوں نے کچھ بھائی تھے چار پانچ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بھی اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں کیونکہ وہ مسجد بلکل ویران سناٹا ڈاٹ کام تھا مجھے میں تب اس پر چھت بھی نہیں تھا مجھے پروپٹ چھت بھی نہیں تھا کھلی آسمان تلے مسجد ہے اور بلکل میں تب حالات بڑے خراب تھے تو بھی کوشش اور تھی کہ اس کو بنا دیں آپ یقین کریں اس مسجد میں ہمارے سامنے کیا کچھ نہیں آیا واللہ اللہ لدیم ایک دن ہم صبح فجر کی نماز پڑھیں اتنا موٹا چوہ جو ہے نا وہ آگے سے کبھی ادھر جا رہا ہے 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 اور آپ یقین کریں مجھے اس دن اپنے پر رونا ہے اس لئے رونا ہے کہ یہ چوہ جو ہے نا یہ مجھے نماز میں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے حالانکہ چوہ کافی بڑا ریٹ تھا جو پندلی کہاں سے نکل کے آ گیا پھر ایک دفعہ ایک چھپکیلی گر کے وہاں پہ آگے پیچھے گھومنا شروع کی تو وہاں پہ اکثر اس قسم کی مخلوق وہ آ جاتیتی لیکن پھر میں نے اس ایریا نے نا مجھے الحمدللہ بڑا سٹرنگتن کیا اس چیز میں کہ no matter what happens don't be distracted but اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وہ ہے catch بھی ہے disclaimer یہ ہے کہ بندے کو اتنا بھی بے پروانی ہونا چاہیے کہ خاندان والے بیچارے تباہ ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے اس وقت حشو کی حالت میں ہو رہی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتے تھے جب آپ کو کسی بچے کے رونے کی واضح تو یہ نہیں کہ بچہ جیے مرے جو مرضی ہو میں تو تلاوت کر رہا ہوں بھئی صورت البقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے سارے آپ پرداش کرو ایسا نہیں اور ان صحابی کو ڈانٹا جنہوں نے نماز جو ہے نا نومل عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور اس میں صورت البقرہ کی تلاوت شروع کر دی ہے کسی اور کی تو ایک صحابی چھوڑ کے نکل آئے وہاں سے انہوں نے کہا بس یار بوت ہو گیا تو وہ جب جا کے معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو انہوں نے ان صحابی کو ڈانٹا کے بھی تمہارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ایک بزرگ بھی ہو سکتے ہیں بچے بھی ہو سکتے ہیں سو یہ جو بات ہو رہی ہے ایسا کی بتانا ضروری ہے فرائز اور جماعت کی بات ہے وہاں پہ آپ لوگ کے لئے آسانی کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ جماعت پڑھا رہے ہیں اور آپ نے صورت البقرہ شروع کر دی اور وہ بندے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آرہی یار اب ہم کہاں آگئے ہیں اس تمہیں نماز میں احتیاط کر رہے ہیں لیکن اپنی جو پرسنل نماز ہے نا اس کو آپ جو مرضی کر اس لئے نوافل بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں نوافل سنتیں آپ گھر میں پڑھیں سکون سے پڑھیں کوئی اپنے گھر کے اندر بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے گھر کے اندر ایک بقاعدہ سپیس ہونی چاہیے آپ کے لئے جہاں پہ آپ نماز پڑھ سکیں اور وہ آپ ہو اور اللہ ہو اور کوئی نہ ہو اس میں آپ روئیں آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اس میں آپ جتنی مرضی لمبی نمازیں پڑھیں وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں کبھی بھی سوشل میڈیا پر نہیں آنی چاہیے یعنی یعنی سم اف یور موس کلوسیس مومنٹ سوالہ سمہتہالہ شود نیور میک اٹھو فیس بک ابھی آج میں نے وہ یوتھ کلپ کا شیئر کیا تھا وہ ایک جو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ایک افتار کی ڈرائیو کیا ایک تو ہم لوگوں نے کراچی کے سائٹ پہ مہاوکنری سائٹ پہ بھی ہوئی ہے اور پھر یہاں پہ اسلامباد میں بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو بہت اچھا اس کا فیڈبک آیا تو میں نے سی کچھ پکچرز یوتھ کلپ کے پیج سے لے کے شیئر کی اس کے نیچے کچھ لوگوں نے کومنٹ کیا ہوتا کہ آپ اپنی ڈیڈز کیوں شوہ آف کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بات یہ کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اپنی ڈیڈز کو شغاف کرنے کا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک تو لوگ کو پتا چلے کہ جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں وہ پیسہ کام کر رہے ہیں اول تو یہ انڈویجویل کی ڈیڈز ہیں بھی نہیں انڈویجویل نہیں یہ تو کلیکٹیو ڈیڈز ہیں کیونکہ میں نے خود اس میں میں اس میں شاب تو نہیں تھا تو یہ تو میری ٹیم میرے ساتھ کام کر رہی تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ٹیم کے لوگ اتنے ڈیفرنٹ جگہوں پر کام کر رہے ہیں تو پہلی بات یہ کہ اس میں ہم لوگ جو ہے نا ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں جو لوگ ہمیں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کو پتا چلے کہ وائی سی کے جو پیسہ ہے وہ کہاں کان لگ رہے ہیں پہلی بات یہ ان کی کلیارٹی کے لیے دوسرا باقی لوگوں کو ترقیب دینے کے لیے کہ بھی دیکھو اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں اتنے لیمیٹڈ ریسورس کے ساتھ تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری بینڈ ویگن کو ہی جوائن کرو آپ اپنے محلے میں اپنی گلی میں جو کچھ کر سکتے ہو آپ کی کام کرو لیکن جو آپ کی پرسنل عبادات ہیں اب آپ کیا چاہتے ہو کہ میں دعا مانگتے ہوئے تصویر کھینچ کے ڈال دوں نیٹ پہ وہ آنسو سب سے زیادہ محبوب ہیں جو تنہائی میں نکلتے ہیں کئی ایسے سپیکرز بھی ہوتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کاری ہوتے ہیں جو کچھ تو اللہ بہتر جانتا ہے میں کسی کو جاج نہیں کر سکتا کچھ ہوتے ہیں وہ جانبوج کے رو پڑتے ہیں کچھ ہوتے ہیں وہ میبھی ان کو ایک بے ساختہ طور پر ان کو آنسو آ جاتے ہیں لیکن ان آنسووں سے زیادہ قیمتی وہ آنسو ہیں جو تنہائی میں نکلتے ہیں جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا جب آپ ہیں آپ کا رب ہے اور آپ کہتے ہو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ پہ تاری ہوتی ہے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو آپ قرآن سن رہے ہو کسی جو نہ کاری کا آپ رو پڑتے ہو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بہت پسند ہے اور یہ وہ آنسو ہیں کہ یہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی نظاری بات ہے اگر آنکھ جہنم میں نہیں جا گی تو پورا جسم بھی نہیں جائے گا تو یہ کہنے کا اثر بات ہے کہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روتی ہے نا وہ پھر جہنم میں نہیں جا سکتی تو اس لیے یہ ساری کیفیات کاب آئیں گی جب ہم لوگ اپنے آپ کو اس طریقے سے کنڈیشن کریں گے کہ میں نے اللہ کے ساتھ اکیلے میں ٹائم سپنڈ کر تو اگر آپ یہ صرف مثال کرتے ہیں سارے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہمیں ہر چیز سے زیادہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہائی میں ٹائم سپنڈ کرنا بھی پسند ہونا چاہیے اور اگر ہم لوگ اس کلیم میں پورے نہیں اتر رہے تو اس کا پہلا جو ٹرائٹیری ہے وہ آپ کی نماز ہے کہ ویسے تو جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے ساتھ تو ٹائم سپنڈ کرنا جاتا ہے اور یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام والی اس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ٹائم سپنڈ کرنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا کہ موسیٰ تیری ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سٹک کے فضائل بتانا شکر دیا کہ چھڑی ہے میں سے جواب شروع تھا کہ یہ ایسا ہے بس بلکہ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ علم آپ بہتر جانتے ہیں کیوں اللہ اللہ تو بہتر جانتے ہیں میں تجھے کیا بتاؤں گے